خزانے کا سامپ کرنے دیتے ہیں دین اسلام بلا شبہ ایک خزانہ ہے یہ خزانہ آج کل عقائد ایمانیات اور آمال کی شکل میں ہے مگر بہت جلد یہ آخرت کی عبدی دنیا میں مادی شکل میں ڈھل جائے گا یہ فردوس کی اس بادشاہی میں بدل جائے گا جہاں انسان کو ہر دکھ اور تکلیف سے بچا کر ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور راحتوں کی پر آسائش دنیا میں بسا دیا جائے گا ختم نبوت سے قبل اس خزانے کی طرف لوگوں کو بلانے کی ذمہ داری خدا کے پیغمبروں کی تھی اس کے بعد یہ ذمہ داری ان لوگوں پر ڈال دی گئی جو نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئے مگر آج کے مسلمان دوسرے تک دین پہنچانے کی ذمہ داری سے بلکل غافل ہیں ایک طویل عرصے سے یہ انہی لوگوں سے بدترین نفرت کا شکار ہیں جن تک ان کو خزانے کی اطلاع پہنچانی ہے مسلمان اس کا سبب دوسروں کا ظلم بیان کرتے ہیں مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے قبل تاتاریوں نے مسلمانوں پر کہیں زیادہ ظلم کیا تھا لیکن اس دور کے مسلمانوں نے اپنی دعوتی ذمہ داریوں سے کتا ہی نہیں کی تاتاریوں تک اسلام پہنچایا انہیں مسلمان کیا اور نتیجتاً مزید چھ سو برس دنیا پر حکمرانی کی مگر آج کے مسلمان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے وہ بن بیٹھے ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے مسلمانوں کی دعوتی غفلت دنیا میں ان کی زلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ ہے جس دن انہوں نے دعوت دین کا کام شروع کر دیا ان کے اروج کا زمانہ شروع ہو جائے گا خدا کی جنگ مسلمانوں کی تاریخ کے کئی ادوار ہیں ایک دور وہ تھا جس میں امت کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تھی یہ خلافت راشدہ کا دور تھا دین حق کا غلبہ تھا زمین پر وہ عدل تھا کہ آسمان والے بھی داد دیتے تھے زمین والوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان لانے کی جزا دیتے ہیں تو زمین کا اقتدار کیسے ان کے حوالے کر دیتے ہیں اسی طرح روز قیامت دنیا کے اقتدار اور جنت کی بادشاہی عبدی طور پر اللہ کے نیک بندوں کے حوالے کر دی جائے گی وَلَقَدْ تَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِمْ بَادِ الزِّكْرِ اَنَّ الْعَرْدَ يَرِسُحَا عِبَادِيَ السَّوَلِحُونَ سورة الْأَنبِيَا یہ دنیا انعام کی نہیں آزمائش کی جگہ ہے اس لئے جلد ہی خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا یہ ایک عظیم ثانیہ تھا مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے اروج کا سورج آنے والے دنوں میں مزید بلند ہوا بنو عمیہ کے دور میں برعظیم ہند اور برعظم یورپ میں مسلمانوں کے قدم جا پہنچے چین کی عظیم سلطنت نے مسلمانوں کو خراج ادا کرنا شروع کر دیا بنو عباس کے دور میں مسلمانوں کو ایک تھچکہ یہ لگا کہ مسلم امہ کی وحدت باقی نہ رہی اور اندلس میں بنو عمیہ کی الگ حکومت قائم ہو گئی تہم اس کے باوجود مسلمانوں کی عظمت و ستوت میں اضافہ ہوتا گیا ایک طرف مسلمانوں کی پیش قدمی فرانس کے قلب تک جا پہنچی اور دوسری طرف عیسائی دنیا قسطنطنیہ کی مضبوط فصیلوں اور رومی حکومت کے کمزور سائے میں بمشکل چھپی مسلمانوں کی یلغار کو خائف نظروں سے دیکھ رہی تھی مسلمان ذرا کمزور ہوئے تو عیسائی دنیا نے اپنی پوری قوت کے ساتھ نبیوں کی سرزمین شام و فلسطین پر حملہ کر دیا مگر مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہی یورپ بھر کی قوتوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں دو سو برس بعد انہیں زلطہ میز طریقے سے اسلامی ممالک سے رخصت ہونا پڑا مسلمان اس مغربی جلغار کو سہ گئے مگر مشرق سے اٹھنے والے تاتاریوں کے ٹڈی دل نے مسلم اقتدار کو حرف غلط کی طرح بٹا دیا صدی بھر کو تو یوں لگا کہ مسلمانوں کی تاریخ اگر ختم نہیں ہوئی تو کم از کم ان کی عظمت کا چراغ ہمیشہ کے لئے ڈوب گیا ہے مگر ایسے میں دین اسلام کی دعوتی قوت حرکت میں آئی تاتاری جو مسلمانوں کے فاتح تھے اسلام سے مغلوب ہو گئے ان نئے مسلمانوں نے آنے والے دنوں میں ایسی عظیم سلطنتیں قائم کی کہ مسلمان نہ صرف بغداد بلکہ غرناطا کا غم بھی بھول گئے خاص طور پر عظیم عثمانی سلطنت نے جو چھ سو سال تک تین برعظموں ایشیا افریقہ اور یورپ میں تنہا سوپر پاور تھی مسلمانوں کی عظمت کا علم اٹھائے رکھا انیسویں صدی میں مغربی اقوام سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسلحے سے لیس ہو کر یورپ سے نکلیں اور دنیا بھر پر چھا گئیں مسلمانوں کی دنیا اب یورپی اقوام کی دنیا تھی نئی زبان نئے تمدن اور نئی فکر کے اس دور میں مسلمان مغلوب ہو گئے مسلمانوں کی سوال پر اب کم و بیش دو سو برس گزر چکے ہیں محرم کے مہینے میں جب سال نو کا آغاز ہو رہا ہے تو طلوع ہوتے ہوئے نئے سورج کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا زوال کب تلک جاری رہے گا اس سوال کا جواب ہمارے اس عظیم ماضی میں پوشیدہ ہے جس کی ایک چھلک چند سطروں میں ہم نے قلم بند کی ہے ہمارا ماضی یہ بتاتا ہے کہ چاہے قریش مکہ کا ظلم ہو یا تاتاریوں کا فساد یہ اسلام کی دعوتی طاقت ہے جو مایوسی اور ناومیدی کے ہر موڑ کے بعد امید کی رہ کھول دیتی ہے مکہ میں جب ظلم کی رات ناقابل برداشت حد تک طویل ہو گئی تو سہر انصار مدینہ کے قبول اسلام کی شکل میں ظاہر ہوئی اسی طرح تاتاریوں کے سہلابِ بلاخیز کو اسلام کی دعوتی طاقت نے ایک ایسے پرسکون دریا میں بدل دیا جو صدیوں تک عالم اسلام کی بنجر زمینوں کو ذرخیز کرتا رہا ہے آیاں فتنہِ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے دو سو برس کی مسلسل شکستوں کے بعد آج بھی اگر کوئی امید ہے تو اسلام کی اسی تسقیری قوت سے ہے جو ہر دور کی فاتح ہے شرط یہ ہے کہ مسلمان صبر کرنا سیکھ لیں صبر کے بغیر کوئی دعوتی عمل ممکن نہیں ہو سکتا صبر کرنا بزدلی کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے جس کا عجر وہ بغیر حساب کتاب کے عطا کرے گا دعوت کے لئے صبر اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ بیق وقت اپنے مدو سے جنگ بھی کر رہے ہوں اور اسے اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہوں دعوت اصلاً ایک مظلومانہ جد و جہد ہے یہ ظلم کے باوجود کی جاتی ہے اس پہ مخاطب کے مقابلے سے ہٹنا پڑتا ہے مگر یہ پسپائی اپنے مقابل سے ہار جانے کا نہیں اسے جیت لینے کا نام ہے آج مسلمان دوسروں سے اپنی قومی جنگ لڑ رہی ہیں وہ ہر اعتبار سے کمزور ہیں اس لئے دو سو برس سے پٹ رہی ہیں جب وہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں گے تو وہ خدا کی جنگ لڑیں گے خدا سے کوئی نہیں جیت سکتا جو خدا کی سمت کھڑا ہو کر اس کی جنگ لڑے گا فتح ہر حال میں اس کا مقدر ہے یہی قرآن کا پیغام ہے یہی تاریخ کا سبق ہے یہی سال نو کے طلوع ہوتے ہوئے سورج کے ہر سوال کا جواب ہے سچی خدا پرستی اس دنیا میں انسان ہر مرحلائی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کو اپنا اصل مسئلہ اپنی بنیادی ترجیح اور اپنا من کنسن بناتا ہے بچپن میں کھیل کود، لڑکپن میں تعلیم، نوجوانی میں کریئر، جوانی میں شادی، ادھر عمر میں مال اور سٹیٹس اور بڑھاپے میں اولاد انسان کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے خدا اور مذہب بھی لوگوں کے نزدیک اہم ہوتے ہیں مگر یہ ان کی اصل زندگی نہیں بنتے بلکہ دنیا دارانہ زندگی کا بس ایک جز ہوتے ہیں یہ جز بھی اپنا ظہور، قلب و روح کی سطح پر کم ہی کرتا ہے اور ان کی تمام تر خدا پرستی، کچھ ظاہری آمال، مقصوص وزاقتہ اور اپنے مسلق اور فرقے سے متعلق آمال و تصورات کے بیان و تعمیل تک محدود رہتی ہے مگر یہ سچی خدا پرستی نہیں سچی خدا پرستی خدا کو اپنی سب سے بڑی ترجی بنانا ہے اس کے حکم کو اپنی خواہش پر غالب کرنا ہے اس کے دین کو ہر تاثب سے بلند ہو کر سمجھنا اور اختیار کرنا ہے اس کی یاد کو اپنی ہر مشغولیت میں قائم رکھنا ہے اس کی ملاقات کے شوق کو انسانوں میں عام کرنا ہے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اپنا سب سے بڑا مقصد بنانا ہے یہ سچی خدا پرستی اختیار کرنا کبھی بھی آسان نہ تھا لیکن اس دور خواہش میں جب دنیا آسائش و سہولیات اور نت نئی دلچسپیوں کی وجہ سے ہمیشہ سے زیادہ پورکشش ہو چکی ہے سچی خدا پرستی اختیار کرنا ہمیشہ سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے مگر یہی وجہ ہے کہ اب جو شخص اس خدا پرستی اس ربانیت کو اختیار کرے گا اس کا بدلہ جنت کا وہ آلہ ترین مقام ہوگا یہ وہ مقام ہے جس کے لیے پچھلے لوگوں کو جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی تھی مگر آج صرف خواہش اور تاثب سے بلند ہو کر آلہ اخلاقی رویہ اختیار کرنا اور سچی خدا پرستی کو دوسروں میں منتقل کرنے کو اپنا مشن بنانا وہ کام ہے جنسان کو عبدی فردوس کے آلہ ترین مقام کا حقدار بنا سکتا ہے بہترین دائی پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے اپنے تجربے کی روشنی میں بتایا کہ بہترین دائی کون ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ زندگی میں ہر موقع پر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً کسی کا کام اپنا ذاتی کام سمجھ کر کر دیا کسی کی مالی مدد کر دی روڈ پر جا رہے ہیں تو کسی کو اپنی سواری پر لفٹ دے دی ایسے تمام مواقع پر لوگوں کے دل میں ان کے لئے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے لوگ دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ شکریہ سن کر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بھلائی جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے ایک قرض ہے یہ قرض اسی وقت ادا ہوگا جب آپ کسی اور کے ساتھ ایسی ہی کوئی چھوٹی بڑی بھلائی کر دیں گے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دیں گے کہ جس نے مجھے آپ کی مدد کیلئے بھیجا تب ہی یہ قرض ادا ہوگا بلا شبہ یہ عمل ایک بہترین دعائی کی نشانی ہے کسی نارمل آدمی کے لئے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے محسن کی نصیحت کو بھول جائے انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ آسانی کے وقت سرکش اور غافل بنا رہتا ہے مگر مشکل میں وہ اپنے جامعے میں آ جاتا ہے اس موقع پر کی گئی کوئی نصیحت خاص کر جب وہ اپنے محسن کی طرف سے کی جا رہی ہو انسان کی یاد داشت کا حصہ بن جاتی ہے وقت و حالات اسے کبھی یہ بات بھولا دیں مگر جب کوئی مسئیبت زیادہ یا ضرورت مند اس کے سامنے آئے گا تو بہرحال اسے یاد آ جائے گا کہ کبھی کسی مہربان نے اس پر احسان کر کے بدلہ چاہنے کی بجائے دوسرے سے بھلائی کی نصیحت کی تھی پھر چراخ چراخ کو جلائے گا اور برائی کا اندھیرہ دور ہونا شروع ہو جائے گا یہی دعوت کی وہ حکمت ہے جس کی آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے